شیخ سعادی رحمت اللہ اپنے حال کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زمانے کی سختی یا تنگی کا شکوا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس حالت پریشانی و بدھالی پر مو بنایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا کہ میرے پاؤں میں چوتا تک نہ تھا کیونکہ مجھے چوتا حریدنے کی سکت تک نہ تھی میں اس حال سے بڑا تنگ دل اور دکی ہو رہا تھا کہ اسی حال میں کوفا کی جامعہ مسجد میں نماز و آرام کے لیے چلا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک آدمی بیٹا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہ تھے میں اس کی حیط پر نہ صرف حیران ہوا بلکہ اپنے رب کی نعمت کا بہت شکر و شمار کیا کہ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے جو تو نے مجھے پاؤں جیسی نعمت دی ہے بس میں نے پاؤں میں چوتا نہ ہونے پر صبر کیا اور اپنے رب کا شکر بھچا لیا سچ ہے کہ پیٹ بھرے کے سامنے بھونہ ہوا مرک بھی معمولی قسم کی سبزی سے بھی کم ترچا کا ہوگا اور چیسے کھانے کی چیزیں حریدنے کی طاقت و حمت نہیں اگر اسے آپ ابلہ ہوا شرگم کا سالنگ بھی پیش کرتے اس کے لیے وہ بھونے ہوئے مرک کی مسل عزیز اور پہتر کھانا ہے کہا جاتا ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا فاجب ہے اور معمولی سے معمولی کھانے کی بھی تحقیر نہ کرو بلکہ اسے قبول کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرو